دوستو ہیدر آباد اور ڈلی کے بیچ کھیلے گئے ایک طرفہ روم کے کھڑے کر دینے والے رومانچک مقابلے کی سماپتی کے بعد آئی پیل دوزار چوبیس کے پوائنٹ سٹیبر میں بہت ہی بڑا بدلاؤ ہو چکا ہے جی ہاں ایک بار فیرو اورنج آرمی ہیدر آباد نے اپنا پرچم نہرائیا اور ڈلی کو انہی کے گھر میں پیٹ کر ایک نیایتی حسلک ڈالا جس کے بعد ہیدر آباد کی دھماکی دار جیت سے مانو پوائنٹ سٹیبر میں بھوچالس آگے ہے اس کے بعد جہاں چھے نئی سے لے کر بینگلورو تک کو چار سو چالیس وولٹ کا جھٹکا لگت تو وہیں ہیدر آباد اور ممبئی کو سب سے بڑی خوشکبری ملی ہے واقعی اس نئے پوائنٹ سٹیبر میں کونسی ٹیم کس استان پر موجود ہے جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں جس میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آئی پیل دوہزار چوویز کی نئی پوائنٹ سٹیبر میں کونسا بڑا اولٹ فیر ہوا ہے کونسی ٹیم کس نمبر پر ہے اور کونسی چارٹی میں پلی آف میں پہنچنے کی سب سے بڑی دعوی دار ہیں کس کا پتہ سب سے پہلے ساپ ہونے والا ہے ساتھ ہی کیسے ہیدر آباد کی اس جیت نے کولی رویٹ سے لے کر دھونی کی بھی ٹینشن بڑھا دی ہے یعنی کہ ویڈیو آپ کے لئے بہت انٹرسٹن اور انفارمیٹیو ہونے والی ہے ساتھ ہی اورنج کیپ اور پرپل کیپ کی ریس میں کون باجی مار رہا ہے ابھی ہم آپ کو بتائیں گے تو ہمارے ساتھ اندر تک بنے رہی گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کونسی چارٹی میں کریں گی پلی آف میں کولی فائی اپنی رائے ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو آئی پیل کا رومانچ اپنی ساری سیماوں کو توڑ چکا ہے اور ایسا ہی ایک دلوں کی دھڑکنوں کو بڑھا دینے والا مقابلہ ہیدر آباد اور ڈلی کے بیچ ارون جٹلی سٹیڈیم میں کھیلا گیا جہاں پر اس بار ہیدر آباد کے توفان میں ڈلی کے شامت آئی ہیدر آباد کے بلے بازوں نے ایسی تباہی مچائی ایک بار پھر بھی سوبر میں ہی دو سو چھانچوٹ ریمبر نہ ڈالے تو اس کا پیچھا کرتے ہوئے ایک سمیہ ڈلی بھی ٹاپ گیر میں تھی لیکن انت میں کیا ہوا رشہ پانک کی بھی حد خراب ٹیسٹ میں جیسی پاری کی بدولت دلی کے مقابلہ جیتنا تو دور لکش کے آس بہ آس بھی نہیں پہنچ پائیں انیس سوبر میں ایک سو ننینہ نے ان پر آل آؤٹ ہو گئے اور سر سٹرنوں سے ہیدر آباد نے اس مقابلے کو اپنے نام کر دلی کے میدان پر اپنے نام کا جھنڈہ گار دیا اور جیسی دلی کو پیٹ کر ہیدر آباد نے دھماکے دار جیت اپنے نام کی ان کی اس بلاغ باسٹر ون نے تو اب آئی پیل دوزار چوبیس کے پوائنٹ سٹیبل میں پورا سمی کرنہی اولٹ پلٹ کر رکھ دیا پوائنٹ سٹیبل میں بہت بڑا بدلہ ہو گیا ہے تو دوستو چلیئے آپ کو آئی پیل دوزار چوبیس کے نئے پوائنٹ سٹیبل کے بارے میں بتاتے ہیں تو دوستو پوائنٹ سٹیبل میں سب سے نچلے ستان پر یا کہیں بارٹم پر پچھلے سولہ سالوں سے صرف دل جیتنے والی بینگلورو کی ٹیم آ چکی ہے انہوں نے اب تک سب سے کھٹیا پردشن کیا ہے اب تو ہیدر آباد نے بھی انہیں اتنے بورے طریقے سے پیٹا ہے یعنی کہ ان کے لئے پلی آف کا راستہ بے حدی مشکل نظر آ رہا ہے اس سمائے بینگلورو کی ٹیم ٹوٹل سات مقابلے سیزن میں کھیل چکی ہے جن میں انہیں ایک مقابلے میں ہی جیت ملی ہے باقی کے پانچ مقابلوں میں انہیں بے حد شرمناک طریقے سیار کا سامنا کرنا پڑا اس لئے بینگلورو کی ٹیم کے ول دو پوائنٹس ساتھ ٹیبل میں دسوے پائدان پر ہے اور اس سمائے ان کا نیٹرن ریٹ مائنس 1.185 ہے جو بے حد نراشت جنک ہے یعنی کہ پلی آف میں پہنچنے کا ان کا بھی سپنا چک نچور ہوتا نظر آ رہا ہے مہین دوستو ممبئی نے پنجابیوں کو بھی رولانے میں کوئی قصنیں چھوڑی اور ممبئی کے خلاف رومانچک مقابلے میں ملی شرمناک خار کے بعد پنجاب اب گرتے ہوئے نوے پائدان پر آ چکی ہے یہاں بتا دے سیم کینٹ کی کپتانی میں انہوں نے بھی اب تک آئی پیل دوزار چوبیس میں کل سات میچ کھیلے ہیں اس دوران انہوں نے بھی دو میچ میں جیت درج کی ہے اور پانچ میچ مقریب بیہار کا سامنا کیا جس کے چلتے ان کے مہاتر چار رنگ ہیں اور مائنس 0.251 کے رن ریٹ سے پنجاب ابھی بھی پلی اوپ کے ریس میں آگے بڑھ رہی ہے حالانکہ اب ان کے لیے یہ سفر بے حد مشکل ہو چکا ہے یعنی کہ کہیں نہ کہیں پنجاب لگ بھگ ٹونمنٹ سے باہر ہے یہاں سے دوستو اب پوائنٹ سٹیبل کافی پچیدہ اور مشکل ہو جاتا ہے جہاں سے تھوڑے تھوڑے رن ریٹ کے انتر سے ٹیموں کی پوزیشن نیچیت ہوئی ہے اور کانٹے کی ٹکر سب کے بیچ دیکھنے کو مل رہی ہے جی ہاں امبائنینز کی دمہ کے دار جیت نے اب گجرات کو 440 ورڈ کا جھٹکا دیا ہے جہاں گل کی گجرات پوائنٹ سٹیبل میں آٹھوے پایدان پر گرتے پڑتے آ چکی ہے انہوں نے اب تک اس پورے ٹونمنٹ میں سات میچ کھیلے ہیں اس دوران انہوں نے تین میچ میں جیت درج کی اور چار میچ میں بورے طریقے سہار کا سامنا کیا ہے جس کے چلتے ان کے اب چھے انکہ ہو چکے ہیں ان کا رن ریٹ بھی بہت خراب مائنس 1.303 کو ہو چکا ہے جو پوری پوائنٹ سٹیبل میں سب سے زیادہ خراب ہے یعنی کہ ان کے لئے کچھ سائی نہیں ہوا انہیں انکہ کمانے کے ساتھ ساتھ اپنے رن ریٹ کو صدانے پر بھی فوکس کرنا ہے یعنی کہ اب آگے کا سپر ان کے لئے آسان نہیں ہونے والا ہے وہیں دوستو اب جسے سب سے بڑا جھٹکا لگا ہے وہیلی شپن کی کپتانی والی دیلی کیپٹلز جو چھٹوے پائیدان سے ساتوے پائیدان پر ڈیموٹ ہو چکی ہے اور انہیں سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے اب تک وائش ٹون امنٹ میں آٹھ مقابلے کھیل چکے ہیں جن میں انہیں تین میچس میں ہی جیت ملی ہے باقی کے پانچ مقابلوں میں برے طریقے سیار کا سامنا کرنا پڑا حالانکہ یہاں سے اگر ان کو پوائنٹ سٹیبل میں ٹاپ تک پہنچنا ہے تو اپنے آنے والے مقابلوں میں شاندار پرفارمنس کرنی ہوگی اور بلے باجی گینباجی دونوں پکشوس منجبوتی دکھانی ہوگی ڈلی کی ٹیم سات میچوں میں ملے تین جیت سے کمائے چھینک کے ساتھ ساتوے نمبر پر موجود ہے ان کا رن ریڈ بھی مائنس 0.477 کے ساتھ کافی قرام ہے یعنی کہ ان کا پلے آف میں کالیفائی کرنا بہت مشکل نظر آ رہا ہے وہیں دوستو ڈلی کے ہار سے مومبائی کو بہت بڑی خوشکابنی ملی ہے جہاں اب بینہ کچھ کیے مومبائی اینڈیانز ساتوے پائدان سے اچھل کر چھٹوے پائدان پر کبجہ جمع چکی ہے آپ کو بتا دیں ہردک پانڈیک کی کپتانی میں مومبائی اینڈیانز کی ٹیم کل سات مقابلے کھیل چکی ہے اور اب تک مومبائی اینڈیانز تین میچوں میں بے مثال جیت کے ساتھ چھینک کما پائی ہے حالکہ بانکہ چار مقابلوں میں انہیں بوریتری کے سار کموں دیکھنا پڑا جس کے ساتھ یہ مومبائی کا رن ریٹ بھی کافی اتک سترہ ہے جی ہاں مومبائی کا رن ریٹ مائنس 0.133 کا ہو چکا ہے یعنی کہ پلی اوپ میں پہنچنے کے لیے مومبائی کو کڑی محنت کرنی پڑے گی اور لگاتار آگے بھی کئی بڑے میچیں جیتنے پڑیں گے لیکن انہوں نے پلی اوپ میں پہنچنے کی اپنی امیدوں کو پنک لگا دیے اب آتی ہے باری بارٹم 5 ٹیموں کے بعد پوائنٹ سٹیبر میں اوپر سب سے موجود ٹاپ 5 ٹیموں کی تو دوستو چینڈائی کو پیٹنے کے بعد راہول کی لکھنا ہوت سوپر جائنٹس پانچوے نمبر پر موجود ہے اور انہیں جیت کے بعد بھی کچھ خاص پائدہ ہوتا نظر نہیں آ رہا جہاں کے راہول کے گپتانی میں کھیلے گئے ساتھ میچ میں انہیں چار مقابلوں میں دھماکے دار جیت ضرور ملی لیکن تین میچز میں انہیں شرمناکھار کا سامنا کرنا پڑا جس کے چلتے ان کے آٹھ ہنگ ہو چکے ہیں اس بیچ ان کا نیٹرن ریٹ بھی پوزیٹیو میں پلس 0.123 کا ہو چکا ہے یعنی کہ آنے والے میچوں میں لکھنا ہوا انکمانک ساتھ ساتھ رن ریٹ میں بھی جاپا کرنا چاہے گی تو بھائی دوستو حیدرباد کی جیت نے دھونی کی چینڈائی کو بھی آسو بھانے پر مجبور کیا جہاں پر اب چینڈائی کی کرکٹ ٹیم تیسرے پائیدان سے چوتھے پائیدان پر گرتے ہوئے آ چکی ہے جو اچھی خبر تو بلکل بھی نہیں ہے یہ انہوں نے اب تک اس ٹونیمنٹ میں سات میچ کیلے ہیں اور اس دوران چینڈائی کی ٹیم نے چار میچ میں دھماکے دار جیت درچی ہے وہی تین میچ میں ہار کا بھی سامنا کیا جس کے چلتے ان کے بھی آٹھ ہنگ ہو چکے ہیں حالانکہ اس سمیچ چینڈائی کی ٹیم کا رن ریٹ پوزیٹیو میں پلس 0.59 کا ہو چکا ہے یعنی کی چینڈائی کی ٹیم اس بار بھی بڑی دعوے دار ہے چیمپئن بننے کی حالانکہ باقی ٹیموں سے انہیں کڑی ٹکر مل رہی ہے اور چینڈائی کے لیے بھی ایک ہار بھاری پڑ سکتی ہے وہی دوستو کہ ایول چینڈائی نہیں بلکہ پائیٹ کمنگز کے ہیدر آباد نے کمیر کی کولکاتا کو بھی حیران اور پریشان کر دیا جہاں کولکاتا بھی اب دوسرے پائیدان سے تیسرے پائیدان پر ڈیموٹ ہو چکے ہیں یعنی کی کمیرس نے تو سب کو خصدمے میں ڈال دیا آپ کو بتا دیں کولکاتا نے اب تک اس ٹونیمنٹ میں ٹوٹل چھے مقابلے کھیلے ہیں اس بیچ انہوں نے لا جواب پردشن کرتے ہوئے اپنے چار میچوں میں جیت درج کی ہے اور دو میچوں میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا جس کے چلتے انہیں بھی آٹھ ہنگ ہو چکے ہیں اس بیچ کولکاتا کی ٹیم کا نیٹرن ریڈ پوزیٹیو میں پس 1.39 رنگ کا ہو چکا ہے جو چنہی سے بہتر ہے اس لیو چنہی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے تیسرے پائیدان پر کبجہ جمع چکے ہیں وہیں اب تو پیٹ کمنگز کی کپتانی میں ہیدر آباد نے سکتی بولتی بند کرتے ہوئے سب سے اوپر نمبر وضو کے پائیدان پر کبجہ جمع لیا ہے اور ہر کسی کو ٹینشن انہوں نے دوگنی چوگنی کر دی ہے جی ہاں انہوں نے اب تک اس ٹونمنٹ میں ایڈ کمنگز کی کپتانی میں ٹوٹل سات میچ کھیلے ہیں اس دوران انہوں نے پانچ میچ میں جیت کا ڈنگ کا وجہ ہے اور دو میچ میں ہر کسام نہ کیا جس کے چلتے ان کے دس انکھ ہو چکے ہیں اس دوران ہیدر آباد کی ٹیم کا رن ریڈ بھی پوزیٹیو میں پلس 0.914 کا ہو چکا ہے جو کی کافی امبریسیو ہے یعنی کہ ہیدر آباد اس بار پلی آب کی نہیں بلکہ آئی پیل ٹراپی کی بھی بڑی دعویدار نظر آ رہی ہے اور پھر باری آتی ہے ٹیولی ٹاپر یا کہیں آئی پیل دوزار چوبیس کی نمبر ون ٹیم کی تو نمبر ون کی گدی پر بیتاج باشرہ کی طرح موجود ہے راجستان روالز کی کرکٹ ٹیم جی ہاں دوستو راجستان کی کرکٹ ٹیم سب سوپر نمبر ون کی پوزیشن پر کبجہ جمع کر بیٹھی ہے انہوں نے اب تک پورے ٹورنمنٹ میں لگاتار کل سات میچ کھیلے ہیں آخرے قابل تاریب تو یہ ہے کہ انہوں نے لگاتار چھے مقابل مجید کمائی ہے اور ایک ماہتر میچ میں انہیں گجرات کے خلاف ہار ملی جس کے چلتے ان کے پوائنٹ سٹیبل میں سب سے زیادہ بارانک ہے جنہیں نے انمبر ورم بنانے کے لئے کافی تھا ساتھی رن ریڈ بھی کافی زیادہ بہترین ہے ان کا رن ریڈ پلس 0.677 کا ہے انہوں نے اکھیلے بینگلیور کے لئے لڑائی لڑتے ہوئے اب تک سات میچوں میں 371 رن آئے ہیں وہی دوسرے نمبر پر 89 رانوں کی بے مصال پاری کھیل کر ٹیویس ہیٹ کینگ کولی کو ٹکر دینے آ چکے ہیں انہوں نے بھی اب تک کھیلے گئے 6 میچوں میں کل 324 رن ٹھوک ڈالے ہیں اور نمبر 3 کے پایدان پر انکیپ انڈین کھلاڑی ریان پراغ 318 رن بنا کرونے کڑی ٹکر دے رہے ہیں اس کے علاوہ آپ پرپل کیپ کے بارے میں بات کریں تو سب سوپر پنجاب کے خلاب مومبائی کی جیت کے ہیرو جسپیت بومبرا چیمپئن کی طرح ویراجمان ہے انہوں نے اب تک 7 میچوں میں کل 13 ویکٹ چٹکایا ہیں اور نمبر 2 کے پایدان پر کلائی کی جادوگر ڈالے ہیں ویوچو بیندر چل 12 ویکٹوک ساتھ دوسرے نمبر پر ان سے کندے سے کندہ ملا کر کھڑے ہیں وہی نمبر 3 کے پایدان پر مومبائی کی جرارڈ کوئیٹ جے 12 ویکٹ لے کر انہیں کڑی چنوٹی دیا رہے ہیں لیکن دوستو اب آپ کو کیا لگتا ہے کونسی چار ٹیمیں کریں گے پلی اوپ میں کالیفائی آپ کس کے ساتھ ہیں اپنی پسندید ہے ٹیم کا نام نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور ایسی شاندار خبروں کلی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھندیوار